سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو میں ہوں محمد عریف لطیب دوستو ایک دفعہ فیر سے ملے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سینیٹ جیاریف کے اہم آرد سوالات و جوابات دوستو یہ سوالات آپ کے ڈیر تریپل ایس ایس بی کے لئے بھی کام آئیں گے تو میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبی سوالات آپ کے یو جی سینیٹ امتان اور ڈیر تریپل ایس ایس بی کے لئے بہت ہی کارامت ثابت ہوں گی تو چلی بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور جنہیں ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلی بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال ہے کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجئے جی دوستو تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا دوسرا قوائد اردو کے مصنف ہو جائیں گے دوستو مولوی عبدالحق زبان و قوائد زبان و قوائد کے مصنف ہو جائیں گے رشید حسن خان زبان اور قوائد کے مصنف ہیں رشید حسن خان نئی اردو قوائد کے مصنف ہیں اسمت جاوید نئی اردو قوائد کے مصنف اسمت جاوید اور اردو زبان و قوائد کے مصنف ہو جائیں گے دوستو شفی احمد صدیقی تو اسے دباس آپ کا دوسرا رائٹ آفشن ہو جائے گا اچھا قوائد اردو جہے یہ تو مولوی عبدالحق کی کتاب ہے ہی لیکن اس کے علاوہ پروفیسر فیدہ علی خان صاحب نے کتاب لکھی ہے اسی عنوان سے قوائد اردو کے ہی عنوان سے کس نے کتاب لکھی ہے تو پروفیسر فیدہ علی خان پروفیسر فیدہ علی خان نے جو ہے کتاب لکھی ہے پروفیسر فیدہ علی خان نے اور زبان و قوائد یہ کتاب رشید حسن خان کا ہو گیا تو زبان و قوائد اسی سے ریلیٹڈ ایک کتاب ہے زبان و قوائد سے متعلق ایک کتاب ہے جو میرے ابھی زہر میں نہیں آرہا ہے چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف ذہن میں آتا ہے تو پھر اس کے بارے میں ذکر کریں گے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے یہ شیر بتائیے گا دوستو کن کا ہے فید ساہر جوش یا پھر اکبر الہ بادی جی تو وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے یہ شیر ہے فیض امد فیض صاحب کا اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ کا پہلا ہو جائے گا فیض امد فیض صاحب کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کیا جائے تو ان کی پیدائش جو ہے سیال کورٹ میں 1911 اسوی کو ہی ہے سیال کورٹ میں 1911 اسوی کو ہی ہے اور وفات جو ہے فیض امد فیض کی 1984 اسوی کو لاہور میں ہی ہے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بہت نارگوار گزری ہے فیض امد فیض کا یہ بہت ہی مشہور شیر ہے بات کریں ساحل لدیانی کی پیدائش وفات کی تو ساحل صاحب کی پیدائش 1921 اسوی کو ہوئی ہے لدیانا میں اور وفات 1980 اسوی کو ہوئی ہے جوش ملیابادی کی پیدائش 1896 اسوی کو ہوئی ہے اور وفات جوش ملیابادی کی کب ہوئی ہے تو 1982 اسوی کو ہوئی ہے اکبر علیہ آبادی کے پیدائش وفات کے بارے ہم بات کرے دوستو تو اکبر علیہ آبادی کے پیدائش اٹھارہ سو چھالی سسوی کوئی ہے اٹھارہ سو اٹھارہ سو چھالی سسوی کوئی ہے اور وفات جہاں اکبر علیہ آبادی کے انیس سو ایک سسوی کوئی ہے بڑھتے ہیں ساتھی اگلے سوال کی طرح اصناف کے اعتبار سے ان میں دو صحیح زمریکی نشان دہی کیجئے جی ساتھی تو اصناف کے اعتبار سے اب کا دو جو صحیح زمریک ہے وہ ہو جائے گا اے اور سی آخری آدمی آپا عنندی اپنے دکھ مجھے دے دو یہ کیا ہیں تو افثانی کے زمرے ہیں آخری آدمی جو ہے یہ انتظار حسین کا افثانہ ہے آپا کن کا ہے دوستو تو آپا ممتاز مفتی کا ہے آپا ممتاز مفتی کا ہے ممتاز مفتی کا ہے اپنے دکھ مجھے دے دو راجہ دن سکھ بیدی کا ہے آنندی کن کا ہے تو یاد رکھئے گا گلام عباس کا ہے گلام عباس آنندی گلام عباس کا ہے بلاوز یہ افثانہ ہے منٹو کا اید کا منشی پریم چند کا گڑریہ یہ اشفاق احمد صاحب کا افثانہ ہے اشفاق احمد صاحب کا لکشمی کا پول یہ کرس چندر کا ہے تو اے اور سی والے جو زمرے ہیں تیسرا افثانوں کے زمرے ہیں یہاں آپ دیکھئے گا بی میں جو دیا گیا ہے گنڈا سا تو گنڈا سا یہ افثانہ ہے احمد ندیم قوسیمی کا ٹھیک ہے گنڈا سا احمد ندیم قوسیمی کا افثانہ ہے یہاں دیا ہے حرام جادی حرام جادی جو ہے یہ بھی افثانہ ہے محمد حسن اسکری کا کٹاری جو ہے کٹاری یہ منٹو کا ڈراما ہے کٹاری جو ہے منٹو کا ڈراما ہے تو اسی تبار سے آپ کا بھی غلط ہو جائے گا اور سکندر کی جیت یہ بھی ڈراما ہے ڈاکٹر چرنداس صدو کی ڈاکٹر چرنداس صدو کی یہ ڈراما ہے ڈاکٹر چرنداس صدو کی ڈراما ہے سکندر کی جیت اور کٹاریکین کا ڈراما ہے تو سعادت حسن منٹو کا ڈراما ہو جائے گا اب بات کریں د کی تو دیا گیا جینی جین سے ہے جینی جو ہے دوستو یہ بھی افسانہ ہے یہ افسانہ جو ہے شفیق الرحمن کا ہے کن کا ہے تو شفیق الرحمن ہزار راتیں ہزار راتیں جو ہے یہ کیا ہے تو یاد رکھے گا یہ ناویل ہے شین مظفر پوری کی کن کی تو شین مظفر پوری کی شین شین مظفر پوری کی مظفر پوری کی جو ہے یہ کیا ہے تو ناویل ہے ہزار راتیں اور یہاں دیا گیا ہے سیلور کنگ ٹھیک ہے تو سیلور کنگ آپ کو معلوم ہوگا آگاہ کاشمیری کا ڈراما ہے اور ہزار راتیں جو ہیں دوستو بلکہ یہ علف لیلہ سے ماخوز ڈراما ہے اور اسے جو ہے فیاض رفات نے لکھایا ہے چلیے اب بڑھتے ہیں انگلی سوال کے طرف ان میں دو صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کیجئے پہلا زمرہ کیا ہے کہ ارستو شاعری کے لیے وزن کو ضروری سمجھتا ہے بی میں کہا گیا ہے کہ ارستو شاعری کے لیے جھوٹ اور مبالگے کو ناجائز سمجھتا ہے سی میں کہا گیا ہے ارستو نے علمیہ کو تمام اصناف عدب کا جوہر کہا ہے اور ڈی میں کہا گیا ہے کہ ارستو عدب میں کلاسیکیت کا حامی تھا صحیح جواب کیا ہوگا جی ساتھی تو ارستو نے دوستو علمیہ کو تمام اصناف عدب کا جوہر کہا ہے بلکل یہ درست ہو جائے گا اور ارستو جو ہے عدب میں کلاسیکیت کا حامی تھا یہ بھی درست ہو جائے گا یعنی کہ چوتہ آف کا صحیح جواب ہو جائے گا یہاں جو اے میں کہا گیا ارستو شائری کے لئے وزن کو ضروری سمجھتا ہے تو یہ غلط ہوگا بیان ہونا یہ چاہیے تھا کہ ارستو شائری کے لئے وزن کو ضروری نہیں سمجھتا ہے یہاں نہیں ہونا چاہیے یہاں کہا گیا کہ وزن کو ضروری سمجھتا ہے شائری کے لئے تو ارستو نے شائری کے لئے وزن کو ضروری نہیں سمجھا ہے تو اس اعتبار سے اے غلط ہوگا ارستو شائرے کے لئے جھوٹ اور مبالگے کو ناجائز سمجھتا ہے تو یہ بھی غلط ہے ناجائز نہیں بلکہ جائز سمجھتا ہے نا کو ہٹا دیں گے تو بھی صحیح ہو جائے گا تو اسے دوار سے ہاں بھی غلط ہے ارستو شائرے کے لئے جھوٹ اور مبالگے کو ناجائز لکھا ہے یہاں کیا ہونا چاہئے تو جائز ہونا چاہئے چلیئے اب بڑھتے ہیں انگلی سوال کی طرح ان میں دو صحیح زمرا کونسا ہے تو گوھر سے پڑھئے اور پھر اس کے انسر دینے کوشش کیجئے تسانیف سے اکسس سوالات آتے ہیں آپ کے ڈی ٹی پل ایسیس بی یو جی سین نیٹ اردو کی دیگر امتحان میں پوچھے جاتے ہیں تسانیف سے تو یہاں آپ کے زمرے میں جو ہے سوالات پوچھے گئے ہیں میرا ماننا ہے دوستو ایسے سوالات کو آپ حل کرتے ہیں زمرے والے تو جو ڈائریکٹ جو سوال آتے ہیں ان کو جو ہے آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا اے اور ڈی اے اور ڈی یہاں دیا گیا ہے سفر آشنا سفر آشنا عدبی تحریر عسلوبیات امیر عدبی تنقید عدبی تنقید اور عسلوبیات یہ والے جو زمرے ہیں گوپی چند نارنگ کے ہیں کن کے اندر ساتھی ہو تو گوپی چند نارنگ نارنگ سفر آشنا عدبی تحریر اسلوبیاتیں میرے عدبی تنقض اور اسلوبیات یہ گوپی چندرنگ کی کتابیں ہیں فکشن شیریات فکشن کی شیریات اچھا فکشن شیریات اردو زبان اور لسانیات جدیدیت کے بعد انیس شاناسی تو ڈی والے جو زمرے ہیں یہ بھی گوپی چندرنگ کی کتابوں کے زمرے ہیں اب بات کر لیتے ہیں تو اے اور ڈی یعنی کہ اس حساب سے آپ کا جو رائٹ اوپشن ہے دوسرا ہو جائے گا ساتھی بات کر لیتے ہیں بی اور سیکھی یہاں دیا گیا اطلاقی تنقید نئے تناظر اس کے علاوہ اردو افسانہ روایت اور مسائل ہے اردو افسانہ روایت اور مسائل اطلاقی تنقید نئے تناظر تو یہ دونوں کتاب بھی گوپی چندرنگ کی لیکن معنی اور تناظر یہاں دیا گیا ہے تو یہ وزیر آگا کا ہے کن کا ہے تو وزیر آگا انشائیہ کیا ہے کے وجہ سے یہ جانے جاتے ہیں مسننف ہیں ان کا بہت ہی مشہور مضمون ہے انشائیہ کیا ہے تو اطلاقی تنقید نئے تناظر اردو افسانہ روایت اور مسائل گوپی چندرنگ کی کتابیں ہیں لیکن معنی اور تناظر وزیر آگا کا ہے تو اسے دوبارے سے بھی غلط یہاں جو دیا گیا ہے نئے تناظر اور مسررت کی تلاش تو نئے تناظر اور مسررت کی یہ مسررت سے بصیرت ہیں یہ نہیں سمجھے گا مسررت سے بصیرت والا اور آلہ مسرور کا یہاں دیا گیا مسررت کی تلاش مجموع نہیں ہے تو نئے تناظر اور مسررت کی تلاش یہ دونوں جو ہیں وزیر آگا کے ہیں یہاں جو دیا گیا مسررت سے بصیرت تک یہ آلہ مسرور کا عدب کا بدلتا منظر نامہ یہ گوپی چندرنگ کی کتاب ہے تو اس طرح سے ہاں سی بھی غلط ہو جاتا ہے چہلیے بڑھ دیں گلے سوال کی طرح زیل کے کس ناویل میں فلیش بیک کی تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے جی ساتھیو تو فلیش بیک کی تقنیق کا استعمال جو ہے ہمراو جان آدھا میں کیا ہے رائٹ آفشن آپ کا سی ہو جائے گا ناویل ہمراو جان آدھا کی تقنیق جو ہے بیانیاں ہے کیا ہے تو بیانیاں ہے اور اس میں کہانی جو ہے بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہیں ناویل ہمراو جان آدھا جو ہے بیانیاں اس لیے ہے کہ اس میں ہمراو جو ہے اپنے بڑھاپے میں ناویل نگار کے سامنے آتی ہے اور حال و احوال دریافت کرتی ہے اور اپنی آپ بیتی سناتی ہے اور بیچ بیچ میں جو ہے مرزا رسوہ جو اس کے مصنف ہیں وہ خود جو ہے ہرین کو کہیں کہیں ٹوکتے ہیں اور وہ استفادہ کرتے چلے جاتی ہیں ناویل ہمراو جان آدھا کے لیے دوستو علی عباس حسینی نے کہا ہے علی عباس حسینی نے کہا ہے ناویل کی تاریخ و تنقید میں ناویل کی تاریخ و تنقید میں ہمراو جان آدھا کا موضوع طواعب کو قرار دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک رنڈی کی کہانی اسی کی زبانی ہے بہت ہی سخت جملہ کا استعمال کیا ہے انہوں نے اور دوستو خرشید الاسلام نے اختر انساری اور خرشید الاسلام ان دو لوگوں نے عمراو جان آدھا کا موضوع لخنو کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے ٹھیک ہے اختر انساری اور خرشید الاسلام نے عمراو جان آدھا کا موضوع ہے عمراو جان آدھا کا موضوع اسے انہوں نے لخنو کا معاشرتی زوال قرار دیا جیسے کہ ان کی خط کتابوں میں لکھا ہوئے تنقیدیں ان کی کتاب ہیں انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ عمراء جان ادا کا موضوع زوال ہے یہ زوال ایک معاشرہ کا ہے جو عوض کی چند مشہوروں میں چند شہروں میں محدود ہے خورشید علیہ السلام کی کونسے کتاب ہے تو تنقیدیں تنقیدیں ان کی کتابیں ہیں اسی کتاب میں یہ ذکر ہے بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کے طرح کس نے مرسیہ کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ سے منصوب ہوئی میر خلق مرزا زمیر سعودہ یا پھر میر تقی میر تو مرسیہ کو تشبیب سے متعارف کرانے والے شخص ہیں مرزا محمد رفی سعودہ مرزا محمد رفی سعودہ نے مرسیہ کو تشبیب سے متعارف کرایا تھا جو آگے چل کر چہرہ سے منصوب ہوئی تھی اور دوستو میر زمیر نے مرسیہ کے اجزائے ترقیبی متعین کیے ہیں مرسیہ کے اجزائے ترقیبی جو ہے میر زمیر صاحب نے متعین کی اجزائے ترقیبی کے بارے میں بات کیا جائے تو میر زمیر جو ہیں انہوں نے جو ہے اس کے اجزائے ترقیبی متعین کی چہرہ صرافہ رخصت آمد رجز بہن شہدت و اگر یہ جو اجزائے ہیں مرسیہ کے تو میر زمیر صاحب نے جو ہے اسے متعین کی اور میر مظفر حسین زمیر نے مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر بھی تجویز کیا ہے اب بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف اچھا مرسیہ کے حوالے سے ایک کول ہے آپ بتائیے گا مجھے کہ یہ کول گن کا ہے جیسے کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں اور مردوں کی تعریف جس میں تعصف اور افسوس بھی ظاہر ہو اسے مرسیہ کہتے ہیں یہ بیان کن کا ہے جی تو یہ حالی کا بیان ہے 1837 سے 1914 والے کا اگلے سوال دیکھئے گا پریم چند سے پہلے افسانے کو کس نام سے یاد کیا جاتا تھا جی تو رائٹ افسان اس کا بی ہو جائے گا مضمون مشریف پریم چند سے پہلے جو افسانے کو مضمون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اردو کے پہلے افسانہ نگاہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اردو کے پہلے افسان نگاہ رہے ہیں اور انہوں نے اردو کے پہلی پہلا افسانہ جو ہے دنیا کا سب سے انمول رتن جو ہے 1937 میں جو ہے انہوں نے تحریر کیا تھا 1937 میں بڑھتے ہیں انگلے سوال کے طرف مرسیہ کے کس جز میں دوستوں براتے استحلال کے صورت ملتی ہے جی تو براتے استحلال کے صورت وہ آپ کے ملتی ہے چہرہ میں مرسیہ کے جز چہرہ میں براتے استحلال کی صورت ملتی ہے اس سوال پوچھا جاتا ہے چلیے اب یہاں صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجئے تذکرہ دیا گیا ہے اور اس کے صحیح ترتیب بتانا ہے سوال پوچھا جاتا ہے جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہوگا آپ کا دوسرا یعنی کہ بی اوپشن پہلے ہے گولے اجائب تو دوستو گولے اجائب کی جو سنِ اشاعت ہے وہ انیس سو چھتی سیسے میں ہوئی ہے گولے اجائب یہ کن کا تذکرہ ہے تو اسد علی خان تمنا کا تذکرہ ہے اور اسے مولبی عبدالحق نے مرتب کیا ہے اور یہ انیس سو چھتی سیسے میں شائع ہوا ہے اور اسے اسد علی خان نے لکھا کب ہے تو سترہ سو اٹھتر اسے بھی کو ٹھیک ہے سترہ سو اٹھتر اسے بھی کو انہوں نے لکھا ہے اب یہاں تذکرہ اشقی آتا ہے تو تذکرہ اشقی یہ شائع ہوگا ہے انیس سو انہتر تذکرہ اشقی یہ کن کا تذکرہ ہے تو عظیم آبادی عظیم آبادی ہیں جسے جنہیں وجیدین عشقی بھی کہا جاتا ہے تو انہوں نے یہ تذکرہ لکھا ہے تذکرہ اشقی انہوں نے تذکرہ اشقی کو اٹھارہ سو ایک اسی میں تحریر کیا تھا اور یہ شائع کب ہوگا ہے انیس سو انہتر اسی میں تذکرہ اشقی کو دوستو جو ہے اس کو ترجمہ جو ہے اور مرتب جو ہے ترجمہ اور مرتب جو ہے آتا کاکیوی نے کیا ہے تذکرہ اشقی کو آتا کاکیوی نے ترجمہ بھی کیا ہے اور مرتب بھی کیا ہے چلیے اب یہاں آیا ہے تذکرہ ہندی تو تذکرہ ہندی جو ہے دوستو یہ شائع ہوا ہے انیس سو پچاسی اسوی میں انیس سو پچاسی اسوی میں شائع ہوا ہے اور یہ تذکرہ کن کا ہے تو غلام حمدانی مسیحفی کا اور اسے بھی مولبی عبدالحق نے مرتب کیا ہے غلام حمدانی مسیحفی نے تذکرہ ہندی کو سترہ سو چورانبی اسوی میں تحریر کیا ہے سترہ سو چورانبی اسوی میں تحریر کیا ہے اب آتا ہے اس کے بعد تذکرہ تبقات سخن تبقات سخن جو ہے یہ غلام مہدین مبتلا میرٹی کی تذکرہ ہے اور یہ تذکرہ 1991 اسی میں شائع ہوا ہے 1991 اسی میں شائع ہوا ہے تذکرہ تبقات سخن جو ہے یہ غلام مہدین مبتلا میرٹی کی تذکرہ ہے اور میرٹی صاحب نے اسے 1817 اسی میں تحریر کیا 1817 اسی میں تحریر کیا ہے اور اس تذکرہ کا جو ہے دوستو بیگم نصیم اقتدار علی نے جو ہے اسے مرتب کیا ہے چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف مرزا غالب کے لئے شائعی موسیقی اور موسیقی شائعی ہے یہ خیال کس کا ہے آلی بجنوری شیخ اکرام یا پھر فراک جی تو یہ خیال ہے عبد الرحمن بجنوری صاحب کا یہ کہتے ہیں مرزا غالب کے لئے شائعی موسیقی اور موسیقی شائعی ہے ان کے کچھ اور بھی اقوال ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب عبد الرحمن بجنوری یہ بھی کہتے ہیں کہ دیوانِ غالب کا ہر مصرہ تار و باب نظر آتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب اور گویٹے جو ہے اقلیم سخن کے شہنشاہ ہیں تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت، فطرت زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا اثر نہ پڑا ہو شاعری کا دونوں پر خاتمہ ہو گیا یہ کہتے ہیں اور محاسنِ کلام غالب جو ہے یعبد الرمن بجنوری کی بہت ہی مشہور کتاب ہے اب بڑھتے ہیں دوستو اگلی سوال کی طرف غالب کے حوالے سے کچھ اقوال ہیں جیسے کہ غالب کو ہیوانِ ذریف حالی نے کہا ماضی کا رچہ ہوا شعور حال کی پیچھو ہم کا احساس یہ بات جو ہے آلِ مسورج نے کہی ہے غالب کو نشات کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا ہے پہلا فلسفی شاعر جو ہے غالب کو یوسف حسین خان نے کہا ہے غالب کو خود بھی احساس تھا کہ وہ اندلیب گلشن نافریدہ ہیں اور اقبال نے غالب کا مقابلہ جو ہے گویٹے سے کیا ہے غالب کے کلام کو جلوے صدرنگ سرور صاحب نے کہا ہے اور شمشور رمان فاروقی نے غالب کے اشکال کو عباہم سے تعبیر کیا ہے غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور ایک نیا نصب ایک نیا افق دیا یہ بات رشید امہ صدیقی نے کہی یہ رشید امہ صدیقی کے اور بھی اقوال غالب کے تعلق سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں فیض امد فیض کی وہ کون سے نظم ہے جس میں عالودہ فضاء ملتے ہیں تو یہ نظم ہو جائے گا تہہ نجم تہہ نجم میں عالودہ فضاء پائی جاتی ہیں فیض کی نظم ہے تہہ نجم اور اس میں خواب عالودہ کی فضاء ملتی ہے خواب عالودہ کی فضاء خواب عالودہ فضاء جو ہے تہہ نجم میں ملتی ہے فیض امد فیض کی پیدائی شفات کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کر لیا ہے تو اب بڑھتے ہیں اگلی سوال کی طرف مخدوم مہدین گنظم چارہگر کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا دوستو کہ خالص شہرانہ حیثیت سے اس کے کھرے ہونے میں کلام نہیں تو یہ بات کہی تھی عزیز احمد صاحب نے عزیز احمد نے مخدوم مہدین گنظم چارہگر کے بارے میں انہیں نے کہا تھا کہ خالص شہرانہ حیثیت سے اس کے کھرے ہونے میں کلام نہیں یہ قول کن کا ہے مخدوم مہدین کے تعلق سے کہ مخدوم ان شورہ میں سے ہیں جو فن کی ایک سطح پر آ کر ٹھہر نہیں جاتے بلکہ وہ ترقی کرتے رہتے ہیں جی تو انیس سو گیارہ سے دو ہزار تو والے کا یہ قول ہے یعنی کہ عالمت سرور کا یہ قول ہے کہ مخدوم ان شہرہ میں ہیں جو فن کی ایک سطح پر آ کر ٹھہر نہیں جاتے بلکہ وہ ترقی کرتے رہتے ہیں اب بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کے طور پر مخدوم محیدین کا اصل نام جو ہے ابو سعید محمد مخدوم محیدین خزری تھا اور تخلص یہ مخدوم کرتے تھے پیدائش انیس سو آٹھ اسوی کو ہوئی ہے انیس سو آٹھ اور وفات انیس سو انتر اسوی کو ہوئی ہے بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف بے قافیہ نظم کے لئے دوستو نظم محررہ کی اسطلاح کو رباس دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا ان میں سے جی تو مولبی عبدالحق نے اٹھارہ سو ستر اسو میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات ان کی ہاں مولبی عبدالحق کی جو وفات ہے انیس سو ایک سٹھ اسو میں ہوئی ہے تو انہوں نے نظم محررہ کے اسطلاح کے رباس دینے کا مشورہ دیا تھا چلے جی دوستو بڑھتے ہیں انگلے سوال کی طرف انیس کی وفات پر کس شاعر نے تاریخ وفات کہی ہے تو انیس کی وفات پر مرزا دابیر نے تاریخ وفات کہی ہے یاد رکھیں گے انیس کی وفات پر مرزا دابیر نے تاریخ وفات کہی ہے ان کا اصل نام جو ہے میر ببر علی اور تخلص یہ انیس کرتے تھے پہلے انہوں نے حضی بھی تخلص استعمال کیا ہے ان کے ایک استحاد ہیں ناسخ امام بخش ناسخ تو امام بخش ناسخ کے کہنے پر جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا تخلص بدل کر جو ہے انیس اختیار کر لیا تا بات میں ان کی پیدائش اٹھارہ سو دو اسوی کو ہوتی ہے اور وفات فیضابد میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات ان کی اٹھارہ سو چووتر اسوی کو اٹھارہ سو چووتر اسوی کو جو ہے لکنو میں ہوئے ہیں نمک خان تکلن میں فساحت میری یہ داخلی نصاب ان کا یو جی سینیٹ کے نصاب میں جو ہے یہ ان کا جو ہے مرسیہ ہے اور ایک اور ان کا مشہور مرسیہ ہے جب قطع کی مسافہ شب آفتاب نے اور پرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے یہ بھی ان کا مشہور مرسیہ ہے ایک اور مشہور ہے ان کا یارب چمن نظم کو گلزار ایرم کر تو یہ سبھی جو ہیں ان کے مشہور مرسیہ ہیں چلی بڑھتے ہیں انگلیس سوال کے طرف حیات دبیر کے مصنف ان میں سے کون ہیں جی ساتھی تو حیات دبیر کے مصنف ہو جائیں گے آپ کے افضل حسین حیات دبیر جو ہے سید افضل حسین ثابت ریزوی کے مشہور کتاب ہے جو دو جلدوں پر مشتمل ہے یہ کتاب انیس سو پندرہ اسی میں پہلے بار شائع ہوئی تو حیات دبیر یاد رکھئے گا ان کا اصل نام ہے سید افضل حسین ثابت ریزوی بڑھتے ہیں انگلیس سوال کے طرف حیات دبیر پر کچھ اور بھی کتاب ہیں جیسے انتخابی مراسی دبیر سید تقی عابدی کی کتاب ہے انتخابی مراسی مرزا دبیر ڈاکٹر اکبر حیدری کی ہے اور مطالعہ دبیر مشکوروں سے یاد کی کتاب ہے دبیر کے متعلق جوش کا حیدر آباد میں کتنے سال قیام رہا تو جوش ملیہ آبادی کا دوستوں حیدر آباد میں ٹوٹل دس سال قیام رہا تھا اگلی سوال دیکھتے ہیں جوش کا فقیر محمد خان گویا سے کیا رشتہ ہے تو یہ ان کا رشتہ جو ہے دوستوں پردادا کا ہے صحیح جواب آپ کا بی اوپشن ہو جائے گا اگلی سوال دیکھتے ہیں نظم مورا کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دینے کی کوشش کس نے کی تھی تو صحیح جواب ہو جائے گا عبدالحلیم شرر عبدالحلیم شرر اس کا رائٹ اوپشن ہے شرر صاحب کے پیدائش دوستوں اٹھارہ سو ساٹھے اس بھی کوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے تو لکنوں میں اور افات ان کے انیس سو انیس سو انیس سو چھبیس اس بھی کو ہوئی ہے پھر دوستے پر ان کے بہتی مشہور ناویل ہے اٹھارہ سو نننبی اس بھی میں یہ شائع ہوا ہے بڑھتے ہیں انگلی سوال کے طرح زیل کا صحیح مصر اقبال کے کس مجموعہ سے محقوظ ہے اگر کجرو ہیں انجم آسمان تیرا ہے یا میرا جی تو بالے جیبریل اس کا صحیح جواب ہوگا بالے جیبریل سے یہ اخص کیا گیا ہے اگلہ سوال دیکھتے ہیں خاکے دل خاکے دل کس کی نظم ہے دوستے اس میں سے خاکے دل کے مصنف کون ہیں تو خاکے دل کے مصنف ہے جانیسار اختر صحیح جواب ہو جائے گا ان کا اصل نام سید جانیسار حسین رزوی تھا اور تخلصی اختر کرتے تھے پیدائش ان کی انیس سو چودہ اس بھی کوئی ہے گوالیئر میں اور وفات ان کے انیس سو چھہتر اس بھی کو ہوئی ہے بڑھتے ہیں انگلیس سوال کے طرف میردقی میر کس نواب کے دعوت پر لکھنا ہو گئے دوستو میردقی میر جو ہیں یہ آسیف الدولہ کے دعوت پر لکھنا ہو گئے تھے کب گئے تھے تو سترہ سو اکیاسی اسوی میں یہ گئے تھے میردقی میر کے پیدائش آپ کو معلوم ہوگا سترہ سو بائیس اسوی کو یہ ہے اور میردقی میر کی جو وفات ہے وہ اٹھارہ سو دس اسوی کو لکھنا میں ہوئی ہے آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں لکھنا میں ان کا انتقال ہوا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں کلیات میر پہلی مرتبہ کس جگہ اور کہاں سے شائع ہوا تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا کلکتہ سے اٹھارہ سو گیارہ اسوی اگلا سوال دیکھتے ہیں تین تذکرے کس شائع نے تصنیف کیے یہ کہیے کہ تین تذکرے کس کی خودنویشت ہیں تو یہ ہے آہ سوری تذکرے تین نہیں تذکرے ایک خودنویشت ہے تذکرے کا نام سے تو وہ اب الکلام آزاد کا ہے تو یہاں پہ ہے تین تذکرے کنفیز نہیں ہوئی گا میں کنفیز ہو گیا تھا تین تذکرے جہے غلام حمدانی مسیفی کا ہے ٹھیک ہے ان کا اصل نام شائع غلام حمدانی اور تخلص یہ مسیفی کرتے تھے ان کی پیدائش سترہ سو سنتالیس اسوی کو ہوئی امروحہ اتر پردیش میں اروفہ اٹھارہ سو چوبیس اسوی کو اگلا سوال دیکھئے گا البیلی صبح کس کی نظم ہے البیلی صبح جی تو البیلی صبح جو ہے یہ نظم ہے آپ کے جوش ملیہ بادی صحیح کا چلی اگلا سوال چلقی پزند تحریک کے پہلے پانچ سال عدبی اہمیت سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتے ہیں یہ مشہور قول کن کا ہے ساتھیوں جی تو یہ قول ہے آل احمد سرور صاحب کا اگلا سوال دیکھتے ہیں عدب کی پہلے شرط ہے کہ وہ عدب کی تقاضوں کو پورا کرے یہ خیال کن کا ہے جی تو یہ خیال ہے مجنو گرکپوری کا مجنو کی پیدایس انیس سو چار اسوک ہوئی ہے اگلا سوال دیکھیں گا روح افضہ کس مصنوی کا کردار ہے تو روح افضہ جو ہے یہ مصنوی گلزار نصیب میں آیا ہے یہ کردار اگلا سوال دیکھیں گا کس نے شائری کو سائنس پر اولیت دی ہے جی تو سائنس پر اولیت دینے والے ہو جائیں گے آئی اے ریچرٹس آئی اے ریچرٹس نے شائری کو جو ہے سائنس پر اولیت دی ہے صحیح جواب اس کا آئی اے ریچرٹس ہوگا اگلا سوال درجہ زیل شیر کس شاعر کا ہے پیتا بغیر ازن یہ کب تھی میری مجال ترپرد چشمیار کی شہپا کے پی گیا جی تو یہ مشہور شیر جو ہے جگر مرادہ بادی صاحب کا ہے جگر مرادہ بادی صاحب کی پیدائش وفات کے بارے ہم بات کریں تو اٹھارہ سو نبی سو میں ان کی پیدائش ہوئی ہے مرادہ باد میں اور وفات جو ہے ان کی گونڈا میں انیس سو ساٹھ اسو بھی ہوئی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ملتے ہیں اگلے کلاس میں تب تک کے لیے خدا حافظ اپنا خیال لکھیں